دوستو بہت بہت سواغت تھے آپ کا ایک بار پھر سے آپ کے اپنے ہی چینل کریک پولی پار جہا دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں مِتھن چکروارتی آمیتہ بچن اور دھرمیندر صاحب کی سال 1988 میں ریلیس ہوئی سبھی فلموں کے بارے میں یعنی کہ سال 1988 میں مِتھن چکروارتی آمیتہ بچن یا پھر دھرمیندر صاحب کس کی فلموں نے کی تھی سب سے زیادہ کمائی اور کس نے ماری تھی بازی تو بات کریں گے اسی کے بارے میں تو بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا تو چلی دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں مِتھن چکروارتی صاحب کے بارے میں تو مِتھن چکروارتی نے سال 1988 میں تقریباً دس فلموں میں کام کیا تھا جس میں شامل تھی وقت کی آواز پیار کا مندر جیتے ہیں شان سے کمانڈو ساجش مر مٹیں گے اگنی گنگا جمنا سرسوتی چرنو کی سوگن اور رخصت وقت کی آواز 3,75,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 چرنوں کی شوگند ایک کروڑ سی لاکھ روپے کما کر فلوپ رہی تھی اور رکھ ساتھ ڈیل کروڑ روپے کما کر فلوپ رہی تھی اور میتھو جکرورتی کی انیس سو اٹھاسی میں آئے ان دس کی دس فلموں نے ٹوٹل کمائی کی تھی بائیس کروڑ ستر لاکھ روپے اب بات کریں اگر امیتہ بچن کی تو امیتہ بچن نے سال انیس سو اٹھاسی میں صرف دو فلموں میں کام کیا تھا جس میں شہنشاہ اور گنگا جمونہ سرسوٹی فلمیں شامل تھی شہنشاہ چھ کروڑ روپے کما کر سیمی ہٹ رہی تھی گنگا جمونہ سرسوٹی دو کروڑ تیس لاکھ روپے کما کر فلوپ رہی تھی اور امیتہ بچن کی سال انیس سو اٹھاسی میں ان دونوں فلموں نے ٹوٹل کمائی کی تھی آٹھ کروڑ تیس لاکھ روپے چلی اب بات کرتے ہیں دھرمیندر صاحب کے بارے میں تو دھرمیندر صاحب نے سال انیس سو اٹھاسی میں لگ بک سات فلموں میں کام کیا تھا جس میں شامل تھی سونے پہ سوہاگا، زلزلہ، خطروں کے کھلالی، مردوالی بات، مہا ویرہ، پاپ کو جلا کر راک کر دوں گا اور گنگا تیرے دیش میں سونے پہ سوہاگا تین کروڑ روپے کما کر ایوریش رہی تھی زلزلہ ڈیڑھ کروڑ روپے کما کر ڈیساسٹر رہی تھی خطروں کے کھلالی تین کروڑ پچاس لاکھ روپے کما کر سیمی ہیٹ رہی تھی مردوالی بات دو کروڑ پچاس لاکھ روپے کما کر ایوریش رہی تھی مہا ویرہ دو کروڑ روپے کما کر فلوپ رہی تھی پاپ کو جلا کر راک کر دوں گا دو کروڑ پچھتر لاکھ روپے کما کر سیمی ہیٹ رہی تھی اور گنگا تیرے دیش میں دو کروڑ پچھس لاکھ روپے کما کر ایوریش رہی تھی اور دھرمیدر صاحب کی سال 1988 میں ریلیز ہوئی ان ساتھ کے ساتھ فلموں نے ٹوٹل کمائی کی تھی سترہ کروڑ پچاس لاکھ روپے تو دوستو اب اگر بات کرے بازی کی تو یہاں پر مِتھون چکرورتی صاحب نے سال 1988 میں دس فلمیں کی اور ان دس فلموں نے ٹوٹل باکس آفیس کلیکشن کیا 22 کروڑ ستر لاکھ روپے کا تو یہاں پر مِتھون چکرورتی کی فلموں نے سال 1988 میں بازی ماری ہے اور دوسرے نمبر پر تھے دھرمیدر صاحب تو دوستو آپ کو ان سبھی میں کس کی پارفورمنس سب سے زیادہ اچھے لگی کمنٹ میں سرور بتائیے گا تھانک یو